اسلام علیکم آج میں لیکن رہے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس سے آپ بہت سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں گرمیدانوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اکنی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں دماغی خشکی کو دور کر سکتے ہیں ویٹ کو لوس کر سکتے ہیں اور مہدے کی گرمی کو ہلوچ کیجئے گا اور یہ ویڈیو بہت ہی ہلپول ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو واش جی ہاں ویٹ کو کیسے لوس کر سکتے ہیں مہدی کی گرمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں اکنی سے چھٹکارہ کیسے پا سکتے ہیں آج میں آپ لوگ کو یہ ساری ٹپس دینے والی ہوں صرف ایک ہی انبیڈینس کے ساتھ تو اس ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو وہ انبیڈینس بتا چلے جس سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج ہم سب سے پہلے تیار کریں گے یہ والی ڈرنگ جو سے ہم اپنے گیسٹ کے سامنے سرف کر سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا سا ایمپریشن کلک کروا سکتے تو اس کے لئے ہمیں بیسک سے انبیڈینس چاہیے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے روپسہ شوگر کچھ بادام پستے ٹو آئسلین کپس اور ملک چاہیے ہمیں اب میں جار میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی ملک ون لیٹر میں نے یہاں پہ لیا ہے ملک اگر آپ لوگ اپنی کانٹیٹی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں شوگر آپ لوگ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو شوگر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ویڈاو شوگر بھی یہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ملک ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب میرے چینل اور تھمز اپ اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور اگر سکین کیر روٹین کے بارے میں اگر آپ لوگ اچھی اچھی چیز چھوٹی چھوٹی سی ٹپس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی روپزہ اگر آپ لوگ روپزہ بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں روپزہ بہت ہی تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے زیادہ میں ایڈ نہیں کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی بہت ہی تھوڑی سی شوگر آپ اس میں براؤن شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ویڈاوٹ شگر بھی اسے بنا سکتے ہیں تب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پورا کپ وینیلا آئسکرین کا آپ لوگ سٹوبری بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا وینیلا اب میں اسے ایڈ کر رہی ہوں وینیلا آئسکرین یہ ڈرنک بہت ہی اچھی بنتی ہے اس میں آپ لوگ فالودا بھی ایڈ کر سکتے ہیں فالودا ایڈ کرنے سے اور بھی مزیدار بنے گی کیونکہ میں نے اس میں فالودہ ایڈ کیا تھا میں یہاں پہ اسریم ایڈ کر رہی ہوں اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہے تھا بلکل باہر جیسے ملک روز جیسا اس کا ٹیسٹ آیا تھا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اتنا گرینڈ کریں گے کہ اس میں جھاک آنا شروع ہو جائے اور یہ تھوڑا تھکنس کی شیب میں آ جائے تو یہ تھوڑا تھک ہو گیا تھا اب یہاں پہ میں نے گلاس لیئے ہیں جس میں میں ایڈ کروں گی اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے شربت تیار کیا ہے وہ تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اوپر سے گانشنگ کے لئے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گے آئیس کریم اور اگر آپ اس میں فالودہ اوپر سے ایڈ کر دیں گے تو یہ بہت ہی مزیکہ لگے گا کیونکہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور اس کا جو آئیس کریم ٹالنے سے کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی تھک سا آیا تھا اب میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں کچھ کرش کیے ہوئے بادام تو یہ ہماری فرس رنگ جو ہے ریڈی ہے سیکنڈ رنگ جو ہماری ہیلتھ کیلئے ہے وہ میں اب آپ لوگ کے ساتھ تو تائم آنکہ ہے وہ ایڈ کرنے کے ساتھ شیئر کرنے کا جو کہ بہت ہی بینیفیشل ہے گنمی میں استعمال کرنا ہی چاہیے جسے بہت سارے فائدے ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے تکملنگا اسیڈ ویڈینٹ کا نام ہے تکملنگے کے سیڈز بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں ہلفل ہوتے ہیں اس سے ہم جو اپنی اکنی سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تیضابیت اور میدے کی گرمی سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور ویڈ بھی لوس کر سکتے ہیں تو اسے اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کیجئے ڈیلی اس کو ون ٹی سپون جو ہے اس کو یوس کیجئے تکملنگے کا اب دوسرے شربت کے لئے ہمیں چاہیے یہاں پہ میں نے لیا ہے چائنا گراس پاورڈر اور دودھ اور دو قسم کے فوڈ کلر تب ہم تیار کریں گے دوسری ڈرنک تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چائنا گراس کا پاورڈر تو یہ میں نے لیا ہے وائٹ کلر میں کلر فل بھی آتا ہے بہت میں نے یہاں پہ لیا ہے وائٹ کلر میں جس سے ہم تیار کریں گے فالودہ تھوڑے سے پانی میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چائنا گراس پاورڈر اور اسے اچھے سے ہم اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ اس کے ڈیزولف جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پھر ہم اسے لو فلہم پر اسے کک کریں گے اسے گارہ کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کلر فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور تکملنگے کو اپنی سکین کیل روٹین میں ضرور شامل کیجئے گا اسے بہت ہی آپ لوگ کو فائدے ہوں گے گرمی دانے آپ کو کبھی نہیں ہوں گے پس والے دانے نہیں ہوں گے اپنے آپ لوگ کو ایکنی کی بھی پرابلم سولف ہونے لگے گی تو یہ میری ایک ٹپ تھی جو کہ میں خود یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لمس ہیں کیونکہ اس کے لمس جو ہے وہ ایسے ڈیزولف نہیں ہوتے اسے کک کرنا پڑے گا تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے لو فلیم پہ کک کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس سے اچھے سے ہم مکس کریں گے تو ہم اتنا کک کریں گے کہ اس کے سارے لمس کا دم ہو جائے اور یہ تھوڑا سا تھکنس کی شیب میں تھک ہو جائے اس کو بنانا جتنا ہی آسان لگ رہا ہے اتنا ہی تھوڑا سا مشکل ہے یہ جیسے ہی گاڑا ہو جائے گا یہ فوراں سے جمنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اسے گاڑا ہونے دیجئے اور اس کے بعد اسے فوراں سے جو ہے فوڈ کلر میں ایڈ کر دیجئے فوڈ کلر پہلے سے اسٹیل کی یا پلاسٹک کی بلیٹ میں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے اسٹیل کی بلیٹ میں کیونکہ بلاسٹک میں ہائیجین کا پرابلم ہوتا ہے تو یہاں پہ فوڈ کلر کو پہلے آپ لوگ ایڈ کر دیجئے ایسا نہیں ہو کہ آپ گراس کو پہلے ایڈ کریں اور پھر فوڈ کلر ایڈ کریں تو یہ اس کی گھٹلیاں بن جاتی اس کے لمس بن جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ایسے کیسے حل کر رہی ہوں اسے ڈیزولف کر رہی ہوں کیونکہ پھر اس کے جو ہے اگر اس کو فوراں حل نہیں کریں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گے اس کے لمس بن جائیں گے کلر کے کیونکہ یہ فوراں سے جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ فالودہ بہتی اچھا بنتا ہے بہتی تھک بنتا ہے اور بہتی مزہ دار بنتا ہے جیلی سے اتنا اچھا نہیں بنتا جتنا چائنہ گراس سے اچھا بنتا ہے تو آپ لوگ جب بھی فالودہ بنائے تو جیلی کو وائٹ کیجئے اور چائنہ گراس یوز کیجئے گرین کلر کا فوٹ کلر ریڈ بھی آتا ہے یالو بھی آتا ہے اورنج بھی آتا ہے ہر قسم کے فوٹ کلر آتا ہے تو اس میں 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 ایڈ کیا ہے اورنج کلر اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی گراس اپ لگ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک ہے یہ اور اس طرح کی اس کی کنسیڈنسٹی ہونی چاہیے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اب ہم اسے جلدی جلدی مکس کریں گے اور اس کے سارے لمز قدم کریں گے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسے چائنک راستے ہی بنائیے گا بہت اچھا بنائیے گا جیلی سے جو ہے وہ سوفٹ سوفٹ بنتا ہے پر اس سے بہت ہارڈ اور بہت اچھا بنتا ہے اسے بہت پتلی سی لیئر بنانی ہوتی ہے زیادہ موٹی لیئر اس کی اچھی نہیں لگتی تو میں یہاں پر پتلی سی لیئر بناوں گی اس لئے میں نے تھوڑا تھوڑا دونوں پلیٹس میں ایڈ کیا ہے چائنک راست جو ہے بہت ہی کم پرائز میں مل جاتا ہے اور اس کی بینیفیشل بات یہ ہے اس کی بیسٹ ٹپ یہ ہے کہ یہ بہت جلی تیار ہو جاتا ہے اس کو بنانے کے لئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور یہ جمتہ بھی بہت ہی جلدی ہے جلی جب ہم بناتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے کبھی جو ہے وہ جم جاتی ہے کبھی سافٹ ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے صحیح سے نہیں بنتی برد فالودہ جو ہے چائنک راست سے ہی بنانا چاہیے بہت ہی اچھا بنتا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں کٹ کر رہی ہوں اس کو تو میں یہاں پہ اس کو کٹ کر رہی ہوں چھوٹا چھوٹا سا میں اسے کٹ کروں گی سکوائر شیف میں آپ چاہیں تو اسے نمک پارے کا شیف بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ دوں گے سکوائر شیف اور بہت ہی پتلا سا اس کو بہت ہی چھوٹا چھوٹا سا کٹوں گی اگین تک ملنگا بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے گرمی دانوں سے بچاتا ہے اکنی سے بچاتا ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے تو اسے گرمیوں کے موسم میں سپیشلی سے یوز کرنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک گلاس دودھ کا جس میں میں نے ایڈ کی ہے تک ملنگے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں بادام تو یہ بہت ہی ہیلڈی ڈرنگ ہے اسے ضرور یوز کیجئے اس میں میں نے کوئی آٹیفیشل شگر نہیں ایڈ کی براؤن شگر ایڈ نہیں کی وائی شگر نہیں کوئی بھی شگر ایڈ نہیں کی کوئی بھی آٹیفیشل اس کے اندر ساوس ایڈ نہیں کیا تو یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی ہیل فلڈ رنگ ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے فالودہ تو اس کا کلر آٹومیٹکلی چینج ہو گیا اس میں کوئی بھی کلر ایڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی تو اب میں نے اس میں ایڈ کیا یلو کلر کا فالودہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین کلر کا فالودہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی ٹیسٹری بنا ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنی ہیلڈی لائف اسٹیل میں اسے ایڈ کیجئے تھے